پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسترون نون قسم ہے قلم کی اور اس سے جو کچھ وہ فرشتے لکھتے ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ جو سب سے پہلا لفظ ہے اس میں نون یہ حروف مقتعات میں سے ہے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے حروف مقتعات یعنی جس کا معنی ومفہوم صرف اور صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اس کا معنی ومفہوم نہیں جانتا یہ قرآن مجید میں کیوں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا تو اس کے کئی وجوہات اہل علم نے گناہ ہے جس میں سے ایک ہی ہے کہ یہ کفار و مشرقین کو چیلنج کے لیے بھی اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے ہاں ان کو چیلنج کرنے کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے ایسے الفاظ کو قرآن مجید میں استعمال کیے ہیں اسی طرح آگے اللہ تعالی نے فرمایا نون والقلم یوما یسترون قلم کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی سب سے پہلے تو اس سے قلم کی اہمیت کا پتا چلتا ہے کہ ہم لوگ جس قلم سے لکھتے ہیں اس کی کتنی اہمیت ہے اس کا مجھے اور آپ کو اس کی قدر کرنا چاہیے ہاں ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ ہم ادھر ادھر پھے کے رہتے ہیں ہاں قلم کی ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں یاد رکھو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کی قسم کھائی ہے لہذا اس کی اہمیت کا ایک تو اس سے پتا چلتا ہے بعد مفصلین کا اس سے مراد وہ خاص قلم ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا اول ما خلق اللہ القلم قال له اکتب کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا پھر اس سے کہا کہ لکھو اس نے کہا کیا لکھو پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ جو کچھ بھی قیامت تک ہونے والا ہے سب لکھ دو لہذا اس قلم نے سب کچھ لکھ دیا تو اس سے مراد وہ قلم ہے بہرحال قلم اللہ رب العالمین نے جو ایک عذیب نعمت مجھے اور آپ کو دی ہے جس سے انسان لکھتا ہے اپنے معافی زمیر کو ادا کرتا ہے جو لوگوں کی اصلاح کے لئے کام آتا ہے آج دیکھیں یہی قلم ہی کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا میں لاکھوں کتابیں پڑی ہوئی ہیں ہاں لاکھوں کتابیں ہیں جس سے ساری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے ایک تو اس میں دینی کتابیں بھی ہیں جس سے میں اور آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں دنیاوی کتابیں بھی ہیں جس سے تمام کی تمام دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے ہاں لہذا یہ قلم اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے مجھے اور آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے اس کی ناقدری سے اور مجھے آپ کو بچنا چاہیے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں آج ہم بات کریں گے کہ انسان کو استطاعت کے مطابق تکبر اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے عمدہ اور قیمتی لباس پہننا چاہیے یہ اس کے لئے جائز ہے دیکھئے ایک شخص جو اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے اور تکبر اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے اچھے کپڑے بھی پہن رہا ہے تو یہ بری چیز نہیں ہے یہ بہت اچھی چیز ہے اس کو ایسا کرنا چاہیے حدیث دیکھئے حضرت عمر بن شعب روایت کرتے ہیں اپنے والد سے اور وہ ان کے والد سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنو وشربو وتصدقو والبسو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچی اور تکبر نہ کرو لہذا انسان اچھے کپڑے پہن سکتا ہے اچھا لباس اختیار کر سکتا ہے لیکن وہ تکبر اس پر نہ کرے وہ فضول خرچی نہ کرے ہوتا نہ بہت سارے لوگ فضول خرچی کرتے ہیں ہاں ایک چیز جو آپ کے لئے بہتر ہے آپ کو پسند ہے آپ کو اللہ تعالی نے مال دیا ہے نہ آپ کو خریدو آپ کو پہنو اچھے کپڑے پہنو اچھا لباس آپ کا ہونا چاہیے ہاں اچھا کھاؤو پیو آپ اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن تکبر آپ کو اختیار نہیں کرنا ہے اسی طرح سے آپ کو فضول خرچی نہیں کرنی ہے اس کے علاوہ شریعت اجازت دیتی ہے ہاں لوگ کہتے ہیں بہت مہنگے کپڑے پہن لیے یا انسان تکبر کرتا ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ میں نے دیکھو اتنے مہنگے پہنے تو بھرے پیس کیا یہ چھوٹے موٹے کپڑے لہذا اس طرح کی چیزیں ہو تو یہ مضموم ہیں ورنہ انسان اچھا لباس اچھے کپڑے اچھا کھانا پینا ان ساری چیزوں کو وہ اختیار کر سکتا ہے اور ساتھی ساتھ واللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کرے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے قیمتی وظیفہ قیمتی وظیفے میں میں آپ کو ایک دعا سکھاؤں گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور اس میں یہ بات حضرت ابراہیم نے سکھا ہے کہ انسان کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے وہ وظیفہ کیا ہے وہ دعا کیا ہے کہ جو انسان خود کے لیے بھی جس میں دعا ہے والدین کے لیے بھی ہے اور دیگر مسلمانوں کے لیے بھی ہے حضرت ابراہیم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی ربنا غفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور دیگر مؤمنوں کو بھی جس دن حساب ہونے لگے اس دن ہم تمام کو بخش دے یہ بہت ہی پیاری دعا ہے بہت اچھی دعا ہے مجھے اور آپ کو یاد کرنا چاہیے اور اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے اللہ سے مانگنا چاہیے رب غفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اور اس میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لئے دعا مانگی نا وہ حضرت ابراہیم پر واضح ہونے سے پہلے کی بات ہے جب حضرت ابراہیم پر واضح ہو گیا کہ ان کے والد اللہ کے دشمن ہے وہ دین کو قبول نہیں کریں گے لہذا حضرت ابراہیم نے ان کے لئے دعا کرنا چھوڑ دیا تھا یہ اس سے پہلے کی بات لہذا یہ بہت اچھی دعا ہے مجھے اور آپ کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے رب غفر لی ولی والدی ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں